دوستو نمشکار جب جب لوگتنطر کی طبائی ہوتی ہے تو کانگریس کے لوگ کچھ نہ کچھ جھونڈ لیتے ہیں اور ایسا کچھ جھونڈ لیتے ہیں جس میں بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو فرنگیوں کی مخیویروں کو ایک دم سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے ایک بیڈیو اس سے پہلے بنایا تھا ایک بات میں ڈالوں گا یہ بیڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ڈالنا بہت جرور ہی ہے کیونکہ آپ یہ آگا کھل سکیں اور آپ ایک دم آشوست ہو سکیں کیونکہ راجستان میں سرکار کہیں نہیں جانے والی کیونکہ یہاں ایک اشک گہلوت نے پائنٹ کھیل دیا ہے سیاستی دعب کھیل دیا ہے کس کا شاید میڈیا نے نہیں بتایا ہوگا میں بتا جیتا ہوں آپ کو جی ہاں مندرہ پریوار کا ایک ایسا کارڈ جس کو ٹکٹ دلوائے تھا اشوگ گہلوت نے راہل گاندھی کیم کی راہل گاندھی کی خاص ہم خاص دبیہ مندرہ بن سکتی ہیں اپ مکھے منتری اشوگ گہلوت کے شاشنکال میں اور بیس بھارتین دا پارٹی کے لوگ ٹوٹ کے آنے والے ہیں اتنی بڑی ٹوٹ ہونے والی ہے بھارتین دا پارٹی کے اندر انیس گئے تو کیا اشوگ گہلوت کا دماغ چلا تو کیا اور بسندرہ راجی اپنے جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اگر ڈڑتے ہیں مودی اشاہ تو بسندرہ راجی سے ڈڑتے ہیں اور یہاں گیم بلکل کھلا ہو گیا ہے سچن پائلیٹ کے لیے زمین بلکل جیرو ہو گئی ہے یہاں دبیہ مدرنہ کو لے کر آنا اس کا مطلب اپ مکھے منتری پت کا دیا جانا یہ بلکل سمجھا دیتا ہے کہ جات رازنیتی کو بھی اشوگ گہلوت نے سادھ لیا ہے جن آشاؤں کے ساتھ سچن گہلوت کو راہل گاندھی نے جدی تھی جن آشاؤں کے ساتھ سونی گاندھی نے سچن پائلیٹ کو جدی تھی سرما پائلیٹ کو جدی گئی تھی اس کے بعد جس طرح سے گاندھی پریوار کے ساتھ انہوں نے گداری کی کانگریس کے ساتھ گداری کی مہاتمہ گاندھی کے ساتھ گداری کی باقی سمجھ میں آتا ہے کہ گدار تو گدار ہوتے ہیں جن کی مہتبہ کانگشاہ دیش کے اوپر بڑی ہوتی ہے جن کو دیش نہیں دیکھتا نہ کرو نہ دیکھتا ہے سکتہ کی ملائی دیکھتی ہے لیکن یہاں یہ کمال کب ہوا جب شانتی دھاری وال دبیہ مدرنہ کے ساتھ سب سے پہلے اپنی گاڑی میں لے کر کے پہنچ گئے اور وہاں پھوٹو آپ پھوٹو شاپ کر آیا گیا جی ہاں یہ بڑی بات تھی ایک سندیش دیا گیا دبیہ مدرنہ کے دوارہ ان جاٹ نیتاؤں کو کہ میں ان کے ساتھ ہوں آپ آ جائیے لوٹ کے اس کا مطلب سچین کھہمے کے بھی آٹھ دس جاٹ نیتاں ٹوٹ کے آنے والے ہیں کیونکہ مدرنہ فیملی اتنی بڑی فیملی ہے کہ جو کبھی کنٹینس ٹین کرتی تھی مقابلہ کرتی تھی اشو گہلوت کا جب اشو گہلوت اور مدرنہ کی بیچ میں سے ایک کو چننا تھا کانگریز کو کس کو مکہ منتری بنایا جائے اشو گہلوت چنے گئے ان کو ایک منترالے دیا گیا بعد میں انفورچنیٹلی ان پر پتہ نہیں کونسی بائی تھی اس کے مطلب کس کا آروپ لگا مہی پال مدرنہ پر لیکن یہ کل کی باتیں ہیں اور پھر اشو گہلوت نے دبیا مدرنہ کو ٹکٹ دلوایا راحل گاندھی کیم کی خاص کہی جاتے ہیں اب راحل گاندھی سچن پائلیٹ کو ان کی اوقات یاد دیلا دینا چاہتے ہیں اسی لیے دبیا مدرنہ جو ہے اپو منتری کی پت پر دوڑ پر آگے چل رہی ہیں یہ ہے وہ داب جو چل دیا ہے اشو گہلوت میں سچن پائلیٹ کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس بیقتی کو جو بیقتی بولتا ہے کہ میں نے محنت کی جو بیقتی پورے کارے کرتاؤں کو اس کا شرین ہی دیتا بولتا ہے کہ میں نے محنت کی کانگریس کے سیکڑوں کارے کرتا اور ٹیم محنت کرتی ہے ارے بھئیہ تم کیا کرو گے یار محنت تم تو اپنی خود سانسط کی سیٹی بچا پائے تھے بھئیہ جی آئیں تو کہہ یادہ بولتے ہو دبیا مدرنہ تو کبھی سیٹی نہیں آ رہی اب دبیا مدرنہ آپ کا جواب ہوگی حضور اعلیٰ بھئیہ نمشکار یہ خبر دینے کا میرا پرم کرتبے تھا میں نے دیری بھئیہ نمشکار جہن